امثال بارمہ باب جو تربیت کو دوست رکھتا ہے وہ علم کو دوست رکھتا ہے لیکن جو تنبی سے نفرت رکھتا ہے وہ حیوان ہے نیک آدمی خداون کا مقبول ہوگا لیکن برے منصوبے باندھنے والے کو وہ مجرم دھائر آئے گا آدمی شرارت سے پائیدار نہیں ہوگا لیکن صادقوں کی جڑ کو کبھی جنبش نہ ہوگی نیک عورت اپنے شہر کے لیے تاج ہے لیکن ندامت لانے والی اس کی ہڈیوں میں بہوسید کی کی ماند ہے صادقوں کے خیالات درست ہیں لیکن شریروں کی مشورت مکر ہے شریروں کی باتیں یہی ہیں کہ خون کرنے کے لیے تاک میں بیٹھیں لیکن صادقوں کی باتیں ان کو رہائی دیں گی شریر پجھاڑ کھاتے اور نیست ہو جاتے ہیں لیکن صادقوں کا گھر قائم رہے گا آدمی کی تعریف اس کی اکل مندی کے مطابق کی جاتی ہے لیکن بے اکل حکیر ہوگا جو چھوٹا سمجھا جاتا ہے لیکن اس کے پاس ایک نوکر ہے اس سے بہتر ہے جو اپنے آپ کو بڑا جانتا اور روٹی کا محتاج ہے صادق اپنے چھپائے کی جان کا خیال رکھتا ہے لیکن شریروں کی رحمت بھی این ظلم ہے جو اپنی زمین میں کانشتکاری کرتا ہے روٹی سے سیر ہوگا لیکن بطالت کا پیرو بے اکل ہے شریر بد کردانوں کے دام کا مشتاق ہے لیکن صادقوں کی جڑ پھلتی ہے لبوں کی خطاکاری میں شریر کے لیے پھندہ ہے لیکن صادق مصیبت سے بچ نکلے گا عدمی کے کلام کا پھل اس کو نیکی سے اسودہ کرے گا اور اس کے ہاتھوں کے کیے کی جزاں اس کو ملے گی احمق کی روش اس کی نظر میں درست ہے لیکن دانا نصیحت کو سنتا ہے احمق کا غضب فوراں ظاہر ہو جاتا ہے لیکن حشیار ندامت کو چھپاتا ہے راست گو صداقت ظاہر کرتا ہے لیکن چھوٹا گواہ دخابازی بے تعمل بولنے والے کی باتیں تلوار کی طرح چھتی ہیں لیکن دانشمند کی زبان صحت بخشتی سچے ہونٹ ہمیشہ تک قائم رہیں گے لیکن چھوٹی زبان صرف دم بھر کی ہے پدی کے منصوبے باندھنے والوں کے دل میں دخا ہے لیکن صلاح کی مشورت دینے والوں کے لیے خوشی ہے صادق پر کوئی آفت نہیں آئے گی لیکن شریر بلا میں مبتلا ہوں گے جھوٹے لبوں سے خداوند کو نفرت ہے لیکن راست کار اس کی خوشنودی ہے خوشیار آدمی علم کو چھپاتا ہے لیکن احمق کا دل ہماکت کی منادی کرتا ہے مہنتی آدمی کا ہاتھ حکمران ہوگا لیکن سست آدمی باج گسار بنے گا آدمی کا دل فکر مندی سے دھب جاتا ہے لیکن اچھی بات سے خوش ہوتا ہے صادق اپنے ہمسائے کی رہنمائی کرتا ہے لیکن شریروں کی روش ان کو گمراہ کر دیتی ہے سست آدمی شکار پکڑ کر کباب نہیں کرتا لیکن انسان کی قرآن بہا دولت مہنتی پاتا ہے صداقت کی راہ میں زندگی ہے اور اس کے راستہ میں ہرگس موت نہیں آمین دانشمند بیٹا اپنے باپ کی تعلیم کو سنتا ہے لیکن تھٹھا باز سرزنش پر کان نہیں لگاتا آدمی اپنے کلام کے پھل سے اچھا کھائے گا لیکن دغابازوں کی جان کے لیے ستم ہے اپنے مو کی نگہبانی کرنے والا اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے لیکن جو اپنے ہونٹ پسارتا ہے ہلاک ہوگا سست آدمی آرزو کرتا ہے پر کچھ نہیں پاتا لیکن بہنتی کی جان فرمہ ہوگی صادق کو جھوٹ سے نفرت ہے لیکن شریر نفرت انگیز اور اسوا ہوتا ہے طاقت راست رو کی حفاظت کرتی ہے لیکن شرارت شریر کو گرا دیتی ہے کوئی اپنے آپ کو دولت مند جتاتا ہے لیکن نادار ہے اور کوئی اپنے آپ کو کنگال بتاتا ہے پر بڑا مالدار ہے آدمی کی جان کا گفارہ اس کا مال ہے پر کنگال دھمکی کو نہیں سنتا صادقوں کا چراغ روشن رہے گا لیکن شریروں کا دیا بجھایا جائے گا تک کبور سے صرف جھگڑا پیدا ہوتا ہے لیکن مشورت پسند کے ساتھ حکمت ہے جو دولت بطالت سے حاصل کی جائے کم ہو جائے گی لیکن محنت سے جمع کرنے والے کی دولت بڑھتی رہے گی امید کے برآنے میں تاخیر دل کو بیمار کرتی ہے پر آرزو کا پورا ہونا زندگی کا درخت ہے جو کلام کی تحقیر کرتا ہے اپنے آپ پر ہلاکت لاتا ہے اور جو فرمان سے ڈرتا ہے اجر پائے گا دانشمند کی تعلیم حیات کا چشمہ ہے جو موت کے پھندوں سے چھٹکارے کا باعث ہو فہم کی درستی مقبولیت بخشتی ہے لیکن دخابازوں کی راکھ کٹھن ہے ہر ایک اشیار آدمی دانائی سے کام کرتا ہے پر احمق اپنی ہماکت کو پھیلا دیتا ہے شریر کاسد بلا میں گرفتار ہوتا ہے پر دیانتدار ایلزی صحت بخش ہے تربیت کو رد کرنے والا کنگال اور رسوہ ہوگا پر وہ جو تنبی کا لحاظ رکھتا ہے عزت پائے گا جب مراد بر آتی ہے تب جیب بہت خوش ہوتا ہے پر بدی کو ترک کرنے سے احمق و نفرت ہے وہ جو داناؤں کے ساتھ چلتا ہے دانا ہوگا پر احمقوں کا ساتھ ہی ہلاک کیا جائے گا بدی گنہگاروں کا بیچھا کرتی ہے پر سادکوں کو ملے گا نیک آدمی اپنے پوتوں کے لیے مراز چھوڑتا ہے پر گنہگار کی دولت سادکوں کے لیے فراہم کی جاتی ہے کنگالوں کی کھیتی میں بہت خوراک ہوتی ہے پر ایسے لوگ بھی ہیں جو بے انصافی سے برباد ہو جاتے ہیں وہ جو اپنی چھڑی کو باز رکھتا ہے اپنے بیٹے سے کینا رکھتا ہے پر وہ جو اس سے محبت رکھتا ہے بروقت اس کو تنبی کرتا ہے سادک کھا کر سیر ہو جاتے ہیں پر شریر کا پیٹ نہیں بھرتا آمین پر شریر کا پیٹ نہیں بھرتا ہے